لہتر کرنا رہے کچھ بھی انہیں یہ سکھایا جا بھائی جہاں ہندو دیکھا اڑھا دو اتنے کام میں اتنا بھائی چاہ رہا کام لکرتے ہی ہندو کا پھر اڑھا دو آپ مدرزے میں چلے جاؤ ایک بھی مدرزے میں ہندو کے ہی خلاب سکھایا جاتا ہو بھائی ہندو تمہارا گٹر تو سمنہ ہندو سے بھائی چاہ رہا مت کرو اتنے کام میں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اللہ کو ہمیشہ خوش رکھے ناظرین گیرہ میں آپ کو معلوم ہوگا ملک کے حالات اس وقت بہت زیادہ خستہ ہو چکے ہیں دوستو جگہ جگہ سے دنگوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں منیپور میں کئی ماہ گزر چکے ہیں وہاں پر حالات خراب ہیں ابھی کچھ دن پہلے اکتیس تاریخ کو اکتیس یا ایک تاریخ کو نوہ میوات ہریانہ کے اندر آفسی جگڑا ہو جاتا ہے کچھ بدزرندل کے لوگ تھے کچھ میواتی لوگ تھے ان کے درمیان میں جگڑا ہو جاتا ہے اور جگڑا ہونے کے بعد میں پھر کئی جگہ پر آپ کو معلوم ہوگا آپ خبروں میں دیکھتے رہتے ہوں گے کئی مساجد کو پھوک دیا گیا ایک امام کو قاری ساہ ساہ کو قتل کر دیا گیا اور اسی طرح سے کئی جگہ جو ہے کہ لوگوں کے ساتھ مارکویٹ کے واقعات لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کو ان کی دکانوں سے مکانوں سے کھدیرنے کا کام کیا گیا اس بات کے بارے میں آپ بہت ہوں بھی جانتے ہیں لیکن ہم اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتے وہ ہمارا مددہ نہیں ہے ہم اس بحث کی طرف نہیں جانا جاتے کس کے اوپر ظلم ہوا کس کے اوپر ظلم نہیں ہوا کن لوگوں کی دکانیں توڑی گئی کیا یک طرف کارروائی ہوئی یا دونوں طرف کارروائی ہوئی اس بحث کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہمارے بڑے علماء اکرام جمعید علماء ہند اس معاملے کو سنگان میں لیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنی محنتیں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس چیز کے اوپر میں چرچہ نہیں کروں گا میرا جو آج موضوع ہے اور آج جو بحث کا جو موضوع ہے وہ یہ ویڈیو ہے جو آپ نے ابھی دیکھ کہ کیا مدارس کے اندر کیا مدارس کے اندر ہندیوں سے گیر مسلموں سے نفرت سکھائی جاتی ہے یا کچھ اور سکھائی جاتا ہے یہ موضوع ہے میری جو ویڈیو ہے اس کا جو مقصد ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کیا مدارس کے اندر نفرت سکھائی جاتی ہے ہندو کے خلاف جو ہے کہ طالب علموں کے ذہنوں کے اندر زہر گھولا جاتا ہے ان کو ہندو سے نفرت کرنے سکھائی جاتی ہے یا مدارس میں کچھ اور سکھائی جاتا ہے یہ بھائی بول رہے تھے کہ مدارس میں بچوں کو نفرت سکھائی جاتی ہے ہندو کے خلاف زہر ان کے ذہنوں کے اندر گھولا جاتا ہے اس بات کے اندر کہاں تک سچا چاہیے کتنی سچا تو تو ہم نے بھی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی ہے میں نے خود نے آٹھ سال تک مدرسے کے اندر علم دین حاصل کیا دوستو علم دین کیا ہے مدرسے میں آخر کار پڑھایا کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوستو مدرسے میں ایک نواقف بچے کو انسان بنانے کا کام کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات کہ مدرسے میں ایک بچے کو انسان بنائے جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ اس کے بعد میں بچے کو اس کا دین سکھایا جاتا ہے جو ہماری بیسک چیز ہے اور ضروری ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہے ہمارے دین دین اسلام کی جانکاریاں دین اسلام کی تعلیم مدرسے پہ پڑھنے والے بچوں کو سکھ لائی جاتی ہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے فرض ہے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو سیکھیں اور یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں قرآن کریم سے سب سے پہلے ہم ہم مدرسے کے اندر مدارس میں بچے کو قرآن پڑھایا جاتا ہے قرآن سکھایا جاتا ہے اور کسی بھی ٹوپک پر یہاں پر بحث نہیں کی جاتی ہے مدارس میں صرف اور صرف دین سکھایا جاتا ہے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت حسنا کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کے طریقے کی تعلیم دی جاتی ہے یہ ہمارے لئے واجب ہے ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہمارے لئے ضروری چیز ہے کہ ہم اس کو سیکھیں ہم قرآن کو سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو سیکھیں یہ ہمارے اوپر فرض ہے ہر مسلمان کو اوپر فرض ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر ایک امام ہوتا ہے تو مدارس میں امام تیار کیا جاتے ہیں عالم بنائے جاتے ہیں حافظ بنائے جاتے ہیں مدارس کے اندر یہ ہماری ضروریاتی چیز ہے اس کو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انگل سے بلکل نہ دیکھ مدارس میں یہ ہماری ضرورت ہے ہماری ذاتی ضرورت ہے مسلمانوں کی جو مدرسوں میں بچوں پڑتے ہیں حافظ بنتے ہیں ہم کو حافظ کی مانو میں کب ضرورت پڑتی ہے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن سنا جاتا ہے اور رمضان میں پورا قرآن سننا یہ سنت معقدہ ہے سنت ہے رمضان میں پورا قرآن سننا تراویل کے اندر جو بیس رکعہ تراویل پڑی جاتی ہے رمضان میں روزوں میں اس میں حافظ کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے قاری کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے تو یہ ہماری خود کی ضرورت ہے اسی طرح سے عالم مدارس میں بنائے جاتے ہیں جو ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنا کی جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں ان کو عالم کہتے ہیں اچھے گری کی ہمیں تمیز کراتے ہیں اچھے اچھے گری کو ہمیں بتاتے ہیں حلال اور حرام کو ہمیں بتاتے ہیں شکلاتے ہیں مدارس میں عالم بنائے جاتے ہیں یہ بھی ہماری ضرورت ہے ہماری ذاتی ضرورت ہے مسلمانوں کی ازادی ضرورت ہے کہ مدارس کے اندر عالم تیار کیا جائے مدارس میں مفتی بنائے جاتے ہیں جو کسی بھی مسئلے کو لے کر وہ ریسرچ کرتے ہیں اور پھر جو ہے کہ اس کو اپر اپنی مہور لگاتے ہیں کہ یہ آخری فیصلہ ہے یہ دین کے مطابق ہے یا دین کے خلاف سمجھ میں آئی بات تو مدارس کے اندر بالکل بھی میں نے آٹھ سالہ تعلیم کے اندر آٹھ سالہ تعلیم کے اندر کبھی بھی کسی بھی اساتیزہ نے کسی بھی غیر مسلم کا تذکرہ تک نہیں کیا ہے ہی نہیں ہمیں تو وہاں پر قرآن سکھایا جاتا ہے مدارس میں آنے والے بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے ظہر میں کوئی دوسری چیز ڈالی نہیں جائے کوئی دوسری چیز نہیں اور ہمارا جو مقصد ہے اس تعلیم سے وہ رضا الہی ہے کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے تو یہ کچھ فرقہ پرست اناثر ہیں کچھ فرقہ پرست اناثر ہیں کہ جو اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں مدارس کو لے کر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے مدارس کو کہ ان کے اندر آتنگوادی پیدا کیا جاتے ہیں ان کے اندر ہندیوں سے نفرت کرنا مسلمان بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہ بلکل سرے سے ہی جھونٹ ہے اور بے بنیاد یہ بات ہے اس کی اصل اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مدارس کے اندر بچے کو اس کا دین سکھایا جاتا ہے اس کا قرآن سنایا جاتا ہے صرف اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مدرسوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے آپ کبھی آؤ میں تمام برادران وطن کو اس کی لاورت بھی دیتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے علاقے کے مدرسوں میں جا کر دیکھیں بچوں کو کہ وہ کس طرح سے چٹائیوں پر سوتے ہیں کس طرح سے ان کی سادہ زندگی ہوتی ہے آپ مدارس میں جا کر دیکھیں سروے کریں بچوں کا کھانا پینا رہنا سینا کیسی ان کی زندگی ہوتی ہے ان کو ان چیزوں سے نفرتی چیزوں سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ان کا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے مدرسے میں پڑھنے والوں کا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول سے رضائی الہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب ہمارا خدا ہمارا عشور ہمارا پرمیشور پرماتما آپ کسی بھی لفظ میں اس کو پکار سکتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لئے مدارس میں قرآن سیکھا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے اور اسلام کے اندر اس کو سب سے افضل مانا گیا ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا تو میرے بھائیوں اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو پر بالکل بھی جو ہے توجہ نہ دی جائے لوگ کیا کہتے ہیں بہت سارے ہمارے مہندو بھائی ایسے ہیں کہ جو مسلمان علاقوں سے بہت دور رہتے ہیں یا پھر سنی سنائی بات کو وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں واتس اپ پر نفرتی باتیں آتی ہیں یا پھر شوشل میڈیا سے کوئی نفرتی بات سن لی اور پھر اسی کو جو ہے کہ دورانے لگ دے تو ایسا صحیح نہیں ہے آپ پہلے تحقیق کیا کیجئے کسی بھی بات کیا آپ کے پاس کوئی بات آئی ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی ہے اس کی تحقیق کیا جائے جر تک جانا چاہیے آدمی کو پھر اس کو اوپر لبکشائی کبھی چاہیے بولنا چاہیے یہ ملک ہندوستان ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے مدارس کے اندر کسی سے بھی نفرت کرنا نہیں سکھائے جاتا محبت سکھائی جاتی ہے اور اسلام کا جو سب سے افضل عمل جو بتایا گیا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو سب سے افضل اور سب سے اونسا جو عمل بتایا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے نہ نماز پڑھنا ہے نہ روزہ رکھنا ہے نہ زکاة دینا ہے نہ حج کرنا ہے سب سے افضل عمل سب سے اونچا عمل ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا تو بتاؤ جب اسلام کا سب سے افضل اور اونچا عمل محبت ہو تو وہاں پر نفرت کی تو گنجائش نہیں رہتی تو آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مدارس میں نفرت سکھائی جاتی ہے مدارسے کے پڑھنے والے بچوں کو جبکہ ہمارے ہمارے مدارس میں پورے سال ہندو لفظ کا حادث کا کسی کا کوئی ان چیزوں سے بالکل تعلق نہیں ہے امید ہے آپ تمام حضرات کو میری یہ باتیں سمنلہ آئی ہوں گی اگر یہ باتیں سمنلہ آئی ہیں تو ان کو دوسروں تک شیئر 자�رور کریں ویڈیو کا لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائی جرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات Beruf موسیقی